اسلام علیکم بچوں کیسے ہاتھ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے ردا احمد اور آپ میرے ساتھ اردو پڑھتے ہیں تو بچوں ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی کتاب کا سبق نمبر سترہ جس میں ایک بچے نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے دیکھتے ہیں وہ خواہش کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے تو چلیں بڑھتے ہیں بوٹ کی جانے وہ آغاز کرتے ہیں اپنے لیکچر کا تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی کتاب کا سبق نمبر سترہ سب سے پہلے بچوں عنوان کو دیکھتے ہیں ہمارے سبق کا عنوان ہے میں سکاؤٹ بنوں گا تو بچوں یہ وہ خواہش ہے جو ایک بچہ پوری کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ 23 مارچ کی تقریب میں جاتا ہے وہاں پہ بہت سارے لڑکوں کو دیکھتا ہے جو خاکی رنگ کی وردی میں ملبوس ہیں وہ اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ یہ لڑکے کون ہیں تو اس کے والد صاحب اس کو پوری تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ لڑکے کون ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا ہے تو بچوں میں نے چنہیا آپ کے سبق سے کچھ اہم نقاط تو چلیں ان کو پڑھتے ہیں اور آپ کے سبق کے بارے میں تفصیلاً بات کرتے ہیں سکاؤٹ کون ہوتے ہیں تو بچوں خاکی رنگ کی وردی میں ملبوس لڑکے کون تھے وہ سکاؤٹ تھے سکاؤٹ کون ہوتے ہیں بچوں وہ لڑکے یا وہ بچے جو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے علاوہ رزاکارانہ طور پر مخلف سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کی کھاتے سکاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے بچوں نگران یعنی وہ ایسی تقریبات جو ان کے سکول میں منعقید کی جاتی ہیں یا ان کے وطن میں مختلف علاقوں میں منعقید کی جاتی ہیں یا کبھی کبھی ایسی تقریبات بچوں جن میں نظم و ضبط کا بہت خیال رکھنا ہو ان کو وہاں پہ رزاکارانہ طور پر بلایا جاتا ہے اور وہ اپنی خوشی سے سب کچھ کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور ہر چیز کا منظم طریقے سے احتمام بھی کرتے ہیں آگے بٹھتے ہیں بچوں سکاؤٹ اور گرل گائیڈ میں فرق بچوں سکاؤٹ تو لڑکے ہوتے ہیں بچوں گرل گائیڈ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی وہی تمام تر کام کرتی ہیں جو سکاؤٹ کرتے ہیں بچوں وہ رزاکارانہ طور پر اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ باقی تمام سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں اپنے سکول کی وہ تقریبات جن میں ان کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں اور وہ وہاں پہ نظم و ضبط کا اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں بچوں سکاؤٹ کی خوبیاں بچوں ایک سکاؤٹ کی بہت زیادہ خوبیاں ہوتی ہیں سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ محبے وطن ہوتا ہے وہ اماندار ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے وہ سفائی کا خیال رکھتا ہے وہ نظم و ضبط کا خیال رکھتا ہے وہ وعدے کا پکا ہوتا اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک سکاؤٹ یا گرل گائیڈ میں ہونی چاہیے ہیں آگے بڑھتے ہیں بچوں آغاز لارڈ بیٹن پال انیس سو ساتھ برطانیہ اب بچوں آپ کہیں گے آغاز لارڈ بیٹن پال کون تھا یعنی کہ گرل گائیڈ اور سکاؤٹ کی تحریک کا عالمی طور پر آغاز کرنے والا شخص جو تھا اس کا تعلق برطانیہ سے تھا اور اس کا نام تھا لارڈ بیٹن پال اور اس نے یہ آغاز انیس سو ساتھ میں کیا تھا آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں پہلے چیف سکاؤٹ قائد اعظم تو بچوں یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں پہلے چیف سکاؤٹ قائد اعظم محمد علی جنا تھے یہ ہمارے لئے بہت زیادہ فخر کی بات ہے اور بچوں آپ کو پتہ ہے انیس سو سنتالیس جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو گرل گائیڈ نے اور سکاؤٹ کے لڑکے اور لڑکیوں نے آنے والے مہاجرین کی بہت خدمت کی تھی تو بچوں یہاں پہ ختم ہوتے ہیں ہمارے اہم نقاض جو میں نے آپ کے سبق سے چنے تاکہ آپ کو اپنے سبق کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ہم پڑھنے کہا جا رہے ہیں تو چلیں بچوں آپ آغاز کرتے ہیں اپنے مشکل الفاظ اور معائنی کا اور پڑھتے ہیں اپنے مشکل الفاظ معائنی کو تو بچوں آپ ہم پڑھیں گے مشکل الفاظ اور ان کے معائنی یہ تمام الفاظ میں نے آپ کے سبق سے چنے ہیں میں بتاؤں گی آپ کو ان کے معائنی تاکہ گھ fizer تو چلیں آغاز کرتے ہیں پڑھتے ہیں پہلے لفظ کو مُنظم بچوں مُنظم کا مطلب ہوتا ہے سلیکے سے یعنی ترتیب سے طریقے سے بکھرا نہ ہو کوئی بھی چیز یا کوئی بھی کام ایسا نہ ہو جس میں طریقہ یا سلیکہ نہ ہو اب منظم طریقے سے کام کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ کام جو آپ بہت ترتیب سے کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نشست بچوں نشست کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے جہاں پہ سکاؤٹس کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ ڈیوٹی کیا ہوتی ہے وہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو ان کی نشستوں پہ بٹھایا جائے تاکہ بہت زیادہ گہما گہمی یا رش نہ پڑے ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں دریافت کرنا مطلب پوچھنا کسی کا حال دریافت کرنا کسی سے کسی جگہ کے بارے میں دریافت کرنا یا کسی سے کسی کام کے بارے میں دریافت کرنا دریافت کرنے کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا آگے بڑھتے ہیں رزا کرانا بچوں سکاؤٹس اور گرل گائیڈ رزا کرانا طور پر کام کرتے ہیں اب رزا کرانا کا مطلب کیا ہے اپنی خوشی سے یعنی اس کے بدلے انہیں کچھ معافظہ یا کوئی پیسے نہیں چاہیے ہوتے وہ اپنی خوشی سے رزا کرانا طور پر کام کرتے ہیں جس کو انگریزی زبان میں ہم والنٹیر کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تندہی تندہی سے کام کرنا مطلب محنت سے کام کرنا سچے دل سے کام کرنا تو گرل گائیڈ اور سکاؤٹس کے لڑکے لڑکیاں تندہی سے کام کرتے ہیں بچوں تائیس مارچ کی جس تقریب میں تمام تر بچے کتنی گرمی میں کھڑے ہو کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں محبے وطن بچوں محبے وطن کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص یا وہ انسان جو اپنے وطن سے بہت پیار کرتا ہو تو تمام تر سکاؤٹس و گرل گائیڈ محبے وطن ہوتے ہیں اور یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے بچوں یہ خوبی ان میں موجود ہوتی ہے تو بلا معافضہ اپنے تمام تر کام سر انجام دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کفائشواری مطلب کم خرچی بچت یعنی ایک سکاؤٹ فضول خرچ نہیں ہوتا وہ کفائشوار ہوتا بچوں کفائشواری بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں خود اعتمادی بچوں خود اعتمادی کا مطلب ہوتا ہے خود پر یقین خود پر اعتماد جب آپ خود پر یقین کرتے ہیں تب ہی سب آپ پر یقین کرتے ہیں اگر آپ کو خود پر اعتماد نہیں ہوگا تو کوئی بھی آپ پر اعتماد نہیں کرے گا سب سے پہلے آپ خود پر اعتماد کرتے ہیں پھر لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں بچوں خود اعتبادی آپ کو آگے بڑھنے میں بہت ساتھ دیتی ہے بہت مدد کرتی ہے آگے بڑھتے ہیں شمولیت بچوں شمولیت کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا کسی تقریب میں کسی پروگرام میں کسی جگہ پہ آگے بڑھتے ہیں فطرت بچوں فطرت کا مطلب ہوتا ہے عادت اگر سچ بولنا آپ کی فطرت ہے تو مطلب وہ آپ کی عادت ہے آگے بڑھتے ہیں بھلا لگنا یعنی اچھا لگنا کوئی چیز آپ کے دل کو بھلی لگتی ہے یعنی وہ چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آگے بڑھتے ہیں نگران بچوں سکاوٹ کا اصل مطلب کیا ہے نگران یعنی جائزہ لینے والا دیکھ بھال کرنے والا اور تمام تر چیزوں کا خیال رکھنے والا تو اسی طرح 23 مارچ کی تقریب میں سکاوٹ کیا کر رہے تھے وہ نظم الضبط کا صفائی کا ان تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے تھے کیونکہ وہ نگران تھے تو چلیں بچوں یہاں مکمل ہوتے ہیں ہمارے الفاظ مائنی اب بڑھتے ہیں حصہ مشک کی طرف اور پڑھتے ہیں حصہ مشک کے سوالات کو تو چلیں بچوں آغاز کرتے ہیں حصہ مشک کا اور پڑھتے ہیں حصہ مشک کے پہلے سوال کو مندرجہ زیل سوالات کے جواب تحریر کریں بچوں ہمیشہ کی طرح سبق کی کچھ اہم سوالات ہمیں دیئے گئے ہیں ہم نے ان کا جواب سبق کے مطابق ہی تحریر کرنا ہے بچوں سبق اچھے سے پڑھا ہو تو جواب تحریر کرنا ذرا بھی مشکل نہیں ہوتا تو چلیں پڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کو اور دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے سکاؤٹ کا کیا مطلب ہے تو بچوں اب جلدی سے سوچ کے بتائیں سکاؤٹ کا کیا مطلب ہے میں نے آپ کو اہم نقاط میں بھی بتایا اور ابھی الفاظ مائنی میں بھی بتایا تھا کہ سکاؤٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو یاد ہے شاباش بہت اچھے چلیں اب جواب کو پڑھتے ہیں سکاؤٹ کا مطلب نگران ہوتا ہے یعنی وہ بچہ یا وہ شخص یا وہ لڑکا جو تمام تر تقریب کا نگران ہو یعنی اس کا دھیان رکھنے والا ہو دیکھ بھال کرنے والا ہو تو سکاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے نگران آگے بڑھتے ہیں سکاؤٹنگ کی تحریک کا بانی کون تھا یعنی سکاؤٹنگ کی جو عالمی تحریک ہے اس کا بانی یعنی اس کو بنانے والا کون تھا چلیں جواب پڑھتے ہیں سکاوٹنگ کی تحریک کا بانی لارڈ بیٹن پال تھا جس کا تعلق برطانیہ سے تھا یعنی یہ وہ شخص تھا جس نے اس تحریک کا آغاز کیا اور بچوں یہ صرف برطانیہ تک محدود نہیں رہی یہ تحریک پوری دنیا میں پھیلی اور آج ماشاءاللہ بہت کامیاب طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے آگے بڑھتے ہیں بچوں سکاوٹنگ کی تحریک کا آغاز کب ہوا تو بچوں بانی کے بارے میں تو ہم نے پڑھ لیا آپ پڑھتے ہیں کہ اس تحریک کا آغاز کب ہوا جواب دیکھتے ہیں سکاوٹنگ کی تحریک کا آغاز 1907 میں ہوا تو بچوں یہ تاریخ آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے آپ کے سبق میں بھی ایک سوال ہوتا ہے اور اسی طرح آپ کے پرچے میں بھی یہ سوال آسکتے ہیں چلیں بڑھتے ہیں بکیہ سوالات کی طرف تو چلیں بچوں بڑھتے ہیں اپنا اگلا سوال پاکستان کے پہلے چیف سکاوٹ کون تھے یا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ کو یاد ہے کون تھے بلکل ٹھیک ہمارے پیارے قائد عظم محمد علی جنا تو چلیں جواب کو دیکھتے ہیں کہ مکمل جواب کیا بنتا ہے پاکستان کے پہلے چیف سکاوٹ قائد عظم محمد علی جنا تھے تو بچوں یہ نام بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے تاکہ آپ فخریہ طور پر کسی کو بھی بتا سکیں کہ ہمارے بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنا پہلے چیف سکاوٹ تھے پاکستان کے چلیں پڑھتے ہیں اگلے سوال کو سکاوٹ کے اجتماع کو کیا کہتے ہیں بچوں اجتماع کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ جمع ہوں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد کو اجتماع کہتے ہیں سکاوٹ کے اجتماع کو کیا کہتے ہیں چلیں جواب میں دیکھتے ہیں سکاوٹ کے اجتماع کو جمبوری کہتے ہیں بچوں سکاوٹ جہاں پہ کٹھے ہوتے ہیں اور ان کا جہاں پہ اجتماع ہوتا ہے اس کو ہم جمبوری کہتے ہیں تو بچوں یہاں ختم ہوتا ہے آپ کا سبق میں سکاؤٹ بنوں گا میں نے بتایا آپ کو مشکل فاز اور معنی اور حصہ مشکل میں موجود سوالات اور ان کے جواب بچوں مجھے یقین آپ کو بہت اچھے سا سمجھ آیا ہوگا اور آپ بھی سکاؤٹ بننے کی پوری کوشش کریں گے تو چلیں مجھے دیں انجازت حاضر ہوں گے اگلے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ